تو جس طریقے سے پاکستان کے فوج جنرل کا بیان سامنے آیا اس کے بعد سیاسی بیانبازی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے لیکن اس بیچ اگر ہم جمع کشمیر کی سابق وزیرالہ اور پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی بات کریں گے تو ان کا بیان بھی سامنے آیا کل جنبی کشمیر کے اندر وہ ایک پروگرام میں تھی اس کے بعد جب ذرائعی بلاگ سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے بہت ساری باتوں کا خلاصہ کیا جہاں میڈیا کے سوالت کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایڈی کی کاروائی پر اپنا جواب رکھا اور اس کے بعد انہوں نے جہاں واگا بارڈر پر جمع کشمیر کے بچوں کو جس طریقے سے واگا بارڈر پر روکا گیا اس پر بات کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاک بارت رشتو اور باجوا کے بیان پر انہوں نے جو بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ بارت اور پاکستان کے بیچ اگر امن ہو سکتا ہے تو اس کا راستہ جمع کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے یعنی انہوں نے اشارہ دیا کہ جمع کشمیر کے اندر امن آمان پاک بارت رشتوں کے لیے بہت ضروری ہے کمر توڑ دی ہے کبھی پراپرٹی ٹیکس کبھی آبیانہ کبھی دوسرے ٹیکس کبھی جنگلوں سے خدیرتے ہیں ابھی ہمارے میں نے پہلی بھی کہا ساڑھے تین ہزار نوجوان ہمارے جو ڈاکٹرز ڈاکٹر کی ڈگری پاکستان میں حاصل کر رہے ہیں انجینرز ہیں دوسرا پڑھائی کر رہے ہیں ان کو واگا بارڈر پر روکا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں یہ سرٹیفیکیٹ لاؤ کبھی کہتے ہیں وہ سرٹیفیکیٹ لاؤ تو اگر وہ جنرل باجوا کے ساتھ ب ان کا راستہ ہے وہ جمہو کشمیر سے ہی گزرتا ہے جب تک آپ جمہو کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے جمہو کشمیر میں ظلم جو آپ ڈھا رہے ہیں لوگوں پر اس کو ختم نہیں کریں گے جب تک آپ جمہو کشمیر کے جو راستے کھولے ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ یا دوسرے کشمیر کے ساتھ اس پہ آوے جاوی کو دوبارہ شروع نہیں کریں گے تو تب تک واگا بارڈر پر آپ کتنا بھی کاروبار کریں نئے راستے کتنے آپ کھولیں تو اس خطے میں آمن ہونا ممکن نہیں ہے محبوبہ مفتی کا بیان جو کل سامنے آیا اس پہ سیاسی بیانات یعنی ریاکشن بھی سامنے آئیں گے دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے لیکن اس بیچ اگر ہم بات کریں گے تو انہوں نے ایک بار پھر جب وہ جمہو کشمیر کی وزیرالہ تھی تب بھی وہ یہ بات کرتی تھی اور مفتی محمد سعید کے دور مرم مفتی محمد سعید نے ان باتوں پہ بھی زور دیا تھا کہ جو راستے ہیں جمہو کشمیر کے اندر ان کو کھول دیا جائے جمہو کش دونوں ملکوں کے بیچ جو ناراض گیا ہے جو دوریا ہے جو درارے ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے ایک بار پھر میں ابوبہ مفتی نے یہی بات دور آئی ہے کہ اگر پاکستان اور بارت آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جمہو کشمیر کے مسئلے کو لے کر بات کریں اور جمہو کشمیر کے امان کے خاطر اہم اقدامات کیے جائے